اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا انوان ہے دیگر بارے بیان کردن شیر ترجیح جہد بر توقل شیر کا توقل پر کوشش کو دوسری بار ترجیح دینا شیر نے کہا ہاں لیکن بندوں کے پروردگار نے ہمارے پیروں کے پاس سیڑھی رکھ دی ہے کوٹھے پر رفتہ رفتہ چڑھنا چاہیے اس مقام پر جبری ہونا خام خیالی ہے تو پیر رکھتا ہے کیوں اپنے کو لنگڑا بناتا ہے تو ہاتھ رکھتا ہے پنجا کو کیوں چھپاتا ہے آقا نے جب علام کو بیلچا تھما دیا بغیر کچھ کہے اس کا مقصد معلوم ہو گیا بیلچا کی طرح ہاتھ اس کے اشارے ہیں جس کا مطلب انجام بینی ہے اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ آقا کا مطلب یہ ہے کہ زمین خود جب خدا نے یہ آزا دیے ہیں تو اشارہ ہے کہ ہاتھ پیر کو کام میں لا اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے جب تو اس کے اشاروں کو دل پر جمع لے گا اور ان اشاروں کو پورا کرنے میں جان دے دے گا تب اس کے اشارے تجھے راز عطا کریں گے تیرا بوجھ ہلکا کر دیں گے تجھے کام دیں گے تو بار بردار ہے تو تجھے سوار کر دے گا تو حکم کو ماننے والا ہے تو تجھے مقبول بنا دے گا یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ جب تم محنت اور ریاضت کرو گے تو مجاہدہ سے کشف شہود ہوگا اب تو تم پر آمال کا بار ہوگا کل کو یہی آمال بائے سے راحت ہوں گے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تو اس کے حکم کو قبول کرنے والا ہے اور دربار کے قابل ہو جائے گا تو وسل کا طالب ہے اس کے بعد وسال والا بن جائے گا کوشش قدرت کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے اور تیرا جبری ہونا اس نعمت کا انکار ہے نعمت پر شکر ادا کرنا تیری نعمت کو بڑھائے گا اور نعمت کا کفر اس کو تیرے قبضے سے نکال دے گا اپنے آپ کو مجبور سمجھنا سو جانا ہے راستے میں نہ سو جب تک اس در اور درگاہ کو نہ دیکھ لے نہ سو اے بے بھروسہ جبری ہرگز نہ سونا اس میوہ دار درخت کے نیچے کے سوا تاکہ ہوا ہر لحظہ شاخ کو ہلائے اور ہمیشہ تیرے لیے نقل اور توشہ مہیا کرتی رہے اور یہاں مترجم نے ہاشے میں لکھا ہے کہ مقبول کا مطلب ہے مقبول بارگاہ جب تُو جناب باری میں پہنچ جائے اور تجھے مشاہدہ حق میسر ہو جائے جبری وہ شخص جو عقیدہ جبر کا قائل ہو انسان کو مجبور محض سمجھتا ہو اپنے منافع کے لیے تُو بھاگا پھرتا ہے اور عبادات و تعاعت میں اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے درخت کا مطلب ہے یعنی وصول الاللہ وہ چیزیں اور نقل کا مطلب ہے وہ چیزیں جو شراب کے ساتھ کھائی جاتی ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے خود کو مجبور سمجھنا ڈاکوں کے درمیان سو جانا ہے بے وقت ازان دینے والا مرغ کب بچتا ہے اور اگر اس کے اشاروں پر تُو ناک چڑھائے گا تُو اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے اور جب غور کرے گا تو عورت ہے تُو جس قدر عقل رکھتا ہے وہ گم ہو جائے گی جس سر سے عقل آڑ اڑ جائے وہ دم بن جاتا ہے چونکہ ناشکری منحوس اور نامبارک ہوتی ہے ناشکرے کو جہنم کے گڑھے میں لے جاتی ہے اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ رہزنا کا مطلب ہے شیعاتین مرغ یعنی جو مرغ بے وقت ازان دیتا ہے اس کو زباہ کر لیا جاتا ہے قوتِ عقلیہ کو اگر کام میں نہ لائے جائے تو وہ بیکار ہو جائے گی نعمت کا کفران عذاب کا سبب ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اگر تُو توقل کرتا ہے کاروبار میں کر کما اور پھر اللہ پر بھروسہ کر خدا پر بھروسہ کر تاکہ نجات پائے ورنہ مسیبت اور گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز ترجیح نہادن نخچیران توقل رابر جہد شکاروں کا توقل کو کوشش پر پھر ترجیح دینا سب اس پر چیخ پڑے کہ جن حریصوں نے یہ اسباب بوئے ہیں لاکھوں لاکھ مرد اور عورت زمانہ میں کیوں محروم رہے ابتدائے آفرینش سے لاکھوں صدیاں ازدہوں کی طرح سینکڑوں موں کھولے ہوئے ان اقل مندوں نے ایسی چالاکیاں کی کہ ان کی چالاکیوں سے پہاڑ جڑ سے اکھڑ گیا اس خبیث قوم نے چالاکی اور تدبیر کی اگر ہماری اس بات پر تجھے یقین نہیں آتا اللہ نے ان کے مکر کا بیان فرمایا ہے اس سے پہاڑ کی چوٹیاں ہل جاتی ہیں اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ کام میں لگ کر توقل کرنا چاہیے خدا پر بھروسہ ضروری ہے ورنہ انسان مسائب میں مبتلا ہو جاتا ہے حریص انسان اسباب اختیار کرتے ہیں زمن کا مطلب ہے زمانہ یعنی اگر اسباب اختیار کرنا مفید ہوتا تو لاکھوں انسان جنہوں نے اسباب اختیار کیے محروم کیوں ہوئے اردہہ کا مطلب ہے ازدہہ پیٹ بھرنے پر اثر ازدہہ سو جاتا ہے ورنہ زبان لٹکائے پھرتا ہے زبن اس مصرے میں قوم آت کی سنگ تراشی کا بیان نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب وہی ہے جو آئندہ اشعار میں بیان کیا گیا ہے مراد وہی لوگ ہیں جو اسباب کو حقیقی موثر مانتے ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے سوائے اس حصے کے جو ازل میں مقرر ہوا ہے غور و فکر اور عمل سے کچھ نہیں ملا سب تدبیر اور کام سے آجز آگئے اللہ کا کام اور اس کے احکام باقی رہے اے نامدار کوشش کو برائے نام سمجھ اے ہوشیار کوشش کو وہم کے سوا کچھ نہ سمجھ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ غور و فکر سوچ یہ عز سگال کا مطلب ہے چاشتگاہ ایک پہر دن چڑھے کا وقت ہے سلیمان علیہ السلام نبی جو حضرت دعود علیہ السلام کے صاحب زادے ہیں جن کو نبوت کے ساتھ دنیا کی عظیم الشان سلطنت بھی ملی تھی انسانوں کے علاوہ جنوں پر بھی حکمران رہے تھے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نگر یستنِ اسرائیل علیہ السلام بر مردے و کریختن او در سرائے سلیمان علیہ السلام و تقریر ترجیحِ توقل بر جہد و کوشش یعنی اسرائیل علیہ السلام کا ایک شخص کو گھورنا اور اس کا سلیمان علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگنا اور توقل کی مشقت اور کوشش پر ترجیح کی تقریر ایک بھولا آدمی دن چڑھے آیا اور حضرتِ سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں دوڑا غم سے اس کا چہرہ زرد اور دونوں ہونٹ نیلے تھے حضرتِ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اے صاحب کیا ہوا اس نے کہا اسرائیل علیہ السلام نے مجھ پر ایسی ایک نظر ڈالی جو غصہ اور کینہ سے بھری ہوئی تھی انہوں نے کہا اب جو کچھ چاہتا ہے بیان کر اس نے کہا اے جا پناہ ہوا کو حکم دیجئے تاکہ مجھے اس جگہ سے ہندوستان لے جائے ہو سکتا ہے بندہ اس طرف چلا جائے تو جان بچا لے تو حضرتِ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو یہ حکم دیا ہوا اس کو سومنات کی طرف لے گئی ہوا کو حکم دیا اور وہ فوراً اس کو پانی پر سوار کر کے ہندوستان کی سرزمین کی طرف لے گئی اب افلاس سے لوگ بھاگتے ہیں اس لیے لوگ ہرس اور خواہش کا لکمہ ہیں اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ ازرائیل علیہ السلام ملک الموت ہیں بات کا مطلب ہے ہوا ہوا بھی حضرتِ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی سومنات علاقہِ گجرات کا ایک شہر ہے جس کا مندر دنیا میں مشہور ہے جس کو سلطان محمود نے منہدم کر دیا تھا عرب حکومتِ ہن نے اس کی دوبارہ تعمیر کرائی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے افلاس کا ڈر اس خوف کی مثال ہے ہرس اور کوشش کو تو ہندوستان سمجھ دوسرے دن دربار اور ملاقات کے وقت حضرتِ سلیمان علیہ السلام نے ازرائیل علیہ السلام سے کہا اس مسلمان کو غصہ سے کس وجہ سے تُو نے دیکھا اے اللہ کے قاسد بتا تعجب ہے یہ تُو نے اس لیے کیا تاکہ وہ گھر بار سے آوارہ ہو جائے اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ افلاس کے ڈر سے لوگ توقل کو ترک کرتے ہیں پھر بھی محروم رہتے ہیں جیسا کہ وہ شخص وہاں سے ہندوستان کی طرف بھاگا لیکن وہاں بھی نہ بچا دیوان دیوانوں بقا کا مطلب ہے یعنی دربار عام جس میں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے حضرت ازرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے لا زوال جہان کے بادشاہ اس نے غلط سمجھا اور اس کو خیال نے غصہ دکھایا اس لیے کہ مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ آج ہی اس کی جان ہندوستان میں نکال لے میں نے اس کو یہاں دیکھا تو بہت حیران ہوا میں فکر میں ڈوب کر پریشان ہوا تعجب سے میں نے کہا کہ اگر اس کے سو پر ہوں اس کا ہندوستان پہنچنا دور اس قیاس ہے میں جب اللہ کے حکم سے ہندوستان پہنچا میں نے اس کو وہاں دیکھا اور اس کی جان نکال لی اے مخاطب تو دنیا کے تمام کاموں کو اس پر قیاس کر لے اور آنکھ کھول اور دیکھ ہم کس سے بھاگیں اپنے آپ سے یہ ناممکن ہے ہم کس سے سرطابی کریں خدا سے یہ تو تباہی ہے اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ تقدیر سے بھاگنا ایسا ہے جیسا کہ خود انسان اپنے آپ سے بھاگے جو ناممکن ہے انبیاء و مرسلین رسولوں اور نبیوں نے بھی اسباب دنیاوی اختیار کیے ہیں اور جد و جہد کی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز ترجیح نہادن شیر جہد رابر توقل او فوائد جہد بیان کردن یعنی شیر کا پھر توقل پر کوشش کو ترجیح دینا اور کوشش کے فائدے بیان کرنا شیر نے کہا درست ہے لیکن یہ بھی تو دیکھ انبیاء اور رسولوں کی کوششیں نیکوں کی کوشش مومنوں کا جہاد ابتدائے آفرینش سے اب تک اللہ نے ان کی کوشش درست کر دی جو کچھ انہوں نے ظلم اور گرم اور سرد دیکھا بہرحال ان کی تدبیریں پاکیزہ ثابت ہوئیں بھلے کی ہر شے بھلی ہوتی ہے اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ ان کو غلبہ دیا اور ترہا ترہا سے ان کی مدد کی یعنی نیک آدمیوں کی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے ان کے جالوں نے آسمانی پرندے پکڑے ان کی تمام کمیوں نے ترقیاں حاصل کر لیں اے اقل مند جس قدر بھی ہو سکے کوشش کر انبیاء اور اولیاء کے طریقہ پر جہاد تقدیر الہی کا مقابلہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ بھی تقدیر الہی نے ہم پر رکھا ہے میں کافر ہوں اگر کسی نے نقصان اٹھایا ہو ایمان اور عطاعت کے راستے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی تیرا سر پھٹا ہوا نہیں ہے خبردار سر کو نہ باندھ ایک دو روز کوشش کر لے پھر آرام اٹھا اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ انسان کی کوشش بھی تقدیر الہی کے ماتحت ہے تو معذور ہے لیکن تندرست معذور نہیں سمجھا جا سکتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے جس نے دنیا کی جستجو کی اس نے باطل کی جستجو کی جس نے آخرت کی جستجو کی اس نے اچھی حالت کی جستجو کی دنیاوی کام میں تدبیر کرنا بیکار ہے دنیا چھوڑنے میں تدبیر کرنا منقول ہے تدبیر یہ ہے کہ قید خانہ میں سرنگ لگا دی جس نے سرنگ بند کر دی یہ غلط تدبیر ہے یہ دنیا قید خانہ ہے اور ہم قیدی ہیں قید خانہ میں سرنگ لگا دے اور اپنے آپ کو چھڑا لے دنیا کیا ہے اللہ سے غافل ہونا نہ کہ ساز و سامان اور چاندی اور بچے بیوی اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ دارت کا مطلب ہے قرآن و حدیث میں منقول ہے مکر یعنی قیدی کی رہائی کی یہ تدبیر ہے کہ وہ قید خانہ میں سرنگ لگا کر نکل بھاگے دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے وہ مال دین کے لئے تو جس کا بار بردار ہو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اچھا مال فرمایا ہے کشتی میں پانی بھرنا کشتی کی تباہی ہے کشتی کے نیچے پانی کا ہونا کشتی کے لئے مددگار ہے چونکہ مال اور ملک کو دل سے نکال دیا تھا اس لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسکین کے علاوہ کچھ نہ کہا سر بندھا پیالا گہرے پانی میں گیا اور ہوا سے پیٹ بھرا ہونے کی وجہ سے پانی پر تیرا جب دل میں فقری کی ہوا بھری ہوگی دنیا کے پانی کے اوپر پرسکون ہوگا پانی اس کو ہوتا نہیں دے سکتا ہے کیونکہ اس کا دل خدائی پھونک سے مسرور ہو گیا ہے اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ وہ شخص جس کے قلب میں درویشی ہے بادگیر کا مطلب ہے روشندان مل لدن کا مطلب ہے پاس سے یعنی وہ علم جو خدا کی جانب سے براہ راست حاصل ہو جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے منکر یعنی جدوجہد کا منکر اس انکار میں خود جدوجہد کرتا ہے لدن علم لدنی وہ علم ہے جو براہ راست جناب باری سے حاصل ہو جیسا کہ جیسا کہ آیت وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ عِلْمَ میں فرمایا گیا ہے اور اس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا تھا یہ سورہِ کحف میں ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے پانی اس کو ہوتا نہیں دے سکتا ہے کیونکہ اس کا دل خدای پھونک سے مسرور ہو گیا ہے خواہ یہ تمام دنیا اس کی ملک ہو سلطنت اس کے دل کی نگاہ میں ہیچ ہے پس دل کا دہانہ بند کر اور مہر لگا ملدن کے دریچے سے اس کو بھر لے کوشش حق ہے اور دوا کرنا حق ہے اور درد حق ہے منکر اپنی کوشش کی نفی میں کوشاں ہے کما کوشش کر اور جدوجہد کر تاکہ تو علم ملدن کا راز سمجھ لے اگرچہ یہ تمام دنیا جدوجہد سے پر ہو رہی ہے جاہل کے موں میں جدوجہد کب شیری ہوئی ہے اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ تمام دنیا عالم اسباب ہے لیکن جاہل یعنی اس عقیدہ پر یقین نہ رکھنے والا اس کو نہیں سمجھتا ہے جبریاں کا مطلب ہے وہ جانور جو جبر کے قائل تھے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مکرر شدن ترجیح جہد بر توقل یعنی کوشش کی توقل پر ترجیح ثابت ہو جانا شیر نے اس طریقہ پر بہت سے دلائل بیان کیے جن کے جواب سے وہ جبر کے قائل خاموش ہو گئے لومڑی خرگوش حرن اور گیدر نے جبر کے عقیدے کو اور بحسہ بحسی کو چھوڑ دیا غزبناک شیر سے انہوں نے اہد کیے کہ اس قول و قرار میں وہ نقصان میں نہ رہے گا ہر روز اس کو حصہ بے ضرر پہنچے گا اس کو دوبارہ تقاضہ کرنے کی حاجت نہ ہوگی جب انہوں نے اہد کر لیا اس وقت وہ روانہ ہوئے چراغاہ کی طرف غزبناک شیر سے مطمئن ہو کر وہ وحشی جانور اکھٹے ہو کر بیٹھے سب میں جوش پھیلا ہوا تھا ہر ایک اپنی تدبیر اور رائے لڑاتا تھا ہر ایک دوسرے کے خون کے درپے ہوتا تھا بلاخر ان سب کا اتفاق ہو گیا تاکہ درمیان میں قرآن دازی ہو جس پر قرآن نکلے وہ خوراک ہے بلا عذر وہ تند شیر کا لکمہ ہے سب نے اس پر اتفاق کر لیا قرآن سب کو پسند آ گیا ہر روز جس پر قرآن نکلتا وہ چیتے کی طرح وہ شیر کی طرف دوڑ جاتا اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے انکار کردن نخچیران برخرگوش در تاخیر رفتن برشیر خرگوش کے شیر کے پاس جانے میں تاخیر پر شکاروں کی ناپسندیدگی جب یہ ساغر دور میں خرگوش کے پاس آیا تو خرگوش چیخہ آخر ظلم کب تک قوم نے اسے کہا اتنی مرتبہ ہم نے اہد اور وفا کی خاطر جان قربان کی ہے اے جھگڑالو تو ہماری بدنامی ناچاہ تاکہ شیر خفا نہ ہو جلد جلد جا یہاں مترجم نے ہاشیہ میں لکھا ہے کہ میں جس طرح نجات کی کوشش کر رہا ہوں ہر نبی نے اپنی امت کی نجات کی کوشش کی ہے اور یہاں مترجم کا ہاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا انبان ہے جواب گفتن خرگوش نخچیران راہ و محلت خواستن یعنی خرگوش کا شکاروں کو جواب دینا اور محلت چاہنا اس نے کہا اے یارو مجھے محلت دو تاکہ تم میری تدبیر کی وجہ سے مصیبت سے بے خوف ہو جاؤ میری تدبیر سے تمہاری جان امان پالے یہ جنگل تمہاری اولاد کی میراس بنا رہے ہر پیغمبر امتیوں کو دنیا میں اسی طرح ان کو نجات کی طرف بلاتا رہا ہے اس لیے کہ وہ آسمان سے باہر نکلنے کا راستہ دیکھ چکے تھے وہ نگاہ میں پتلی کی طرح پوشیدہ تھے انسانوں نے پتلی کی طرح ان کو چھوٹا سمجھا پتلی کی بڑائی کا کسی کو پتا نہ چلا اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے اے طراز نخچیران بر سخن خرگوش یعنی شکاروں کا خرگوش کی بات پر اے طراز قوم نے اس سے کہا اے گدھے سن اپنے آپ کو خرگوش کے رتبے میں رکھ اور یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ خرد کا مطلب ہے چھوٹا پتلی ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس میں اتنی طاقت ہے کہ بہر و بر کو اپنے اندر سے سمولے یہی حال انبیاء علیہ السلام کا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے قوم نے اس سے کہا اے گدھے سن اپنے آپ کو خرگوش کے رتبے میں رکھ خبردار یہ کیا بکواس ہے کہ تجھ سے بڑے دل میں بھی یہ نہیں لائے تو خود پسند ہے یا ہماری قضا ہمارے در پہ ہے ورنہ یہ دعویہ تجھ جیسے کے کب مناسب ہے اس نے کہا اے دوستو مجھے خدا نے الہام کیا ہے ایک کمزور کی سمجھ میں مضبوط رائے آ گئی ہے اللہ نے جو کچھ شہد کی مکھی کو سکھا دیا ہے وہ شیر اور گورخر کو میسر نہیں ہے وہ ترحلوے سے بھرے ہوئے خانے بناتی ہے اللہ نے اس علم کا دروازہ اس پر کھول دیا ہے جو کچھ اللہ نے ریشم کے کیڑے کو سکھا دیا ہے اس طرح کی تدبیر کوئی ہاتھی جانتا ہے مٹی کے آدم علیہ السلام نے اللہ سے علم سیکھا علم نے ساتوہ آسمان تک روشن کر دیا فرشتوں کی عزت و عبرو کو شکست دے دی اس شخص کے اندھے پنے جو اللہ کے معاملے میں شک کرتا ہے اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ حلوہ تر کا مطلب ہے نرم و لذیذ حلوہ یہاں شہد مراد ہے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت پر اعتراض کیا حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی وجہ سے پھر ان کو آدم علیہ السلام کی خلافت تسلیم کرنا پڑی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے چھے لاکھ برس کے زاہد کے مچکہ چڑھا دیا اس بچڑے کے تاکہ علم دین کا دودھ نہ پی سکے تاکہ اس مضبوط قلعہ کے چکر نہ کٹے اہل حص کے علوم مچکہ بن گئے تاکہ وہ عالی علم کے دودھ کو نہ پی سکیں قطرہ دل کو ایسا گوہر عطا ہوا جو دریاؤں اور آسمانوں کو نہ دیا اے صورت کے پجاری آخر صورت پرستی کب تک تیری بیمانی جان نے صورت سے رہائی نہ پائی اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ چھے لاکھ مشہور ہے کہ شیطان نے ملعون ہونے سے قبل چھے لاکھ سال عبادت کی تھی پوز بند کا مطلب ہے وہ جالی جو گائے کے بچے کے موہ پر چڑھا دی جاتی ہے تاکہ وہ بے وقت گائے کا دودھ نہ پی سکے گو سالہ کا مطلب ہے بچڑا یہاں شیطان مراد ہے اہل حص یعنی وہ عقلہ جو مشاہدہ ہی کو دلیل وجود مانتے ہیں اور باطنی اور سری علوم کے مخالف ہیں امانتِ الہی کا بار آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں نے برداشت کرنے سے انکار کر دیا صرف انسان کا قلب اس کا متحمل ہوا احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل بت خانے میں گئے ان کے جانے اور اس کے جانے میں گہرا فرق ہے یہ اندر آتے ہیں تو بت ان کے سامنے سرنگوں ہوتے ہیں وہ اندر آتا ہے تو پجاریوں کی طرح ماتھا ٹیکتا ہے دیوار کی تصویر آدمی جیسی ہے غور کر اس کی صورت میں کیا چیز کم ہے اس بے طاقت تصویریں تصویر میں جان کم ہے جا اس نایاب گوہر کو تلاش کر یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کی صورت تو یقصان ہی تھی لیکن باطنی اصاف اور مانویت کا کتنا بڑا فرق تھا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تھے تو بت اندھے مو گرے نقش کا مطلب ہے یہ دوسری مثال ہے جس کے ذریعے باطنی اصاف کے فرق کو سمجھایا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے دنیا کے تمام شیروں کا سر جھگ گیا جب قضا و قدر نے اصحاب قحف کے کتے کو غلبہ دے دیا اس قابل نفرت صورت سے اس کو کیا نقصان ہے جبکہ اس کی روح نور کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے قلموں میں صورت کی تعریف لکھنے کا رواج نہیں ہے خطوں میں عالم عادل لکھا ہوتا ہے عالم اور عادل سب مانی ہیں فقط جن کے تو آگے اور پیچھے کسی جگہ نہیں پائے گا اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اصحاب کا مطلب ہے اصحاب قحف اس شیر میں بھی مانوی اصحاب کی بنیاد پر فوقیت کو سمجھایا ہے یعنی ظاہری حسن قابل تحریر نہیں ہے انسان کی باطنی خوبیوں کو تحریر میں لایا جاتا ہے یہ مانوی خوبیاں مکان اور زمان کے ساتھ مقید نہیں ہوتی ہیں لا مکان کا مطلب ہے عالم قدس اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے یہ لا مکان سے جسم پر وارد ہوتے ہیں جان کا سورج آسمان میں نہیں سما سکتا ہے واضح ہو یہ بات انتہا نہیں رکھتی ہے خرگوش کے قصہ کی طرف کان لگائے رکھو گدھے کے کان فروخت کر دے دوسرے کان خرید لے اس لیے کہ اس بات کو گدھے کے کان نہیں سن سکتے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ لا مکان کا مطلب ہے عالم قدس یعنی ان باطنی خوبیوں کا نزول عالم قدس سے ہوتا ہے روح کی وسطیں لا محدود ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا انبان ہے ذکر دانش خرگوش و بیان فضیلت و منافع دانش یعنی خرگوش کی اقلمندی کا ذکر اور اقلمندی کی فضیلت اور نفعوں کا بیان چل خرگوش کی چالاکی دیکھ خرگوش کا مکر اور شیر کا پچھارنا دیکھ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک کی انگوٹھی ہے تمام دنیا صورت اور علم جان ہے اس ہنر کی وجہ سے آدمی کے لیے فرما بردار ہو گئی ہے پہاڑ جنگل اور دریا کی مخلوق اس سے تیندوہ اور شیر بھی چوہے کی طرح خوف زدہ ہیں اس سے وحشی جانور جنگل اور پہاڑ میں چھپ گئے اس سے پری اور دیو نے سمندر کا کنارہ پکڑا ہر ایک نے پوشیدہ مقام میں جگہ بنا لی اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ خاتم کا مطلب ہے انگوٹھی مہر مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے تمام عالم ان کے لیے مسخر ہو گیا تھا انسان علمی کی بدولت بحر و بر پر حکمران ہے تین دوہ چیتے کو فارسی میں یوس کہتے ہیں اور یہاں حاشہ ختم ہوتا ہے آدمی کے چھپے ہوئے دشمن بہت ہیں محتاط آدمی سمجھدار انسان ہے اچھی اور بری مخلوق ہم سے چھپی ہوئی موجود ہے ان کی چوٹ ہر وقت دل پر لگتی ہے تو اگر نہر میں غسل کے لیے جائے گا تو کانٹا پانی میں تجھے تکلیف پہنچائے گا اگر کانٹا پانی کے نیچے چھپا ہوا ہے چونکہ تیرے چھپا ہے تو جانتا ہے کہ موجود ہے حواس اور وسوسے کے کانٹے ہزاروں اشخاص کی جانب سے ہیں نہ کہ ایک شخص کی جانب سے اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ حضر کا مطلب ہے بچنا پرہیس کرنا کوب کا مطلب ہے چوٹ سدمہ اوپر کے اشعار میں انسان کے غلبہ کو بتایا گیا تھا اب یہ سمجھایا ہے کہ انسان کو باوجود غلبہ کے پرخطر اور شیعتین کے مکر سے ہوشیار رہنا چاہیے دانی کا مطلب ہے بعض چیزیں نظروں سے غائب ہیں لیکن ان کے اثرات سے ان کا وجود معلوم ہو جاتا ہے لفظوں کی تقرار کسرت کے معنی دیتی ہے اور یہاں مترجم کا حاشہ ختم ہوتا ہے ٹھہر تاکہ تیرے حواس تبدیل ہو جائیں تاکہ تُو ان کو دیکھ لے اور مشکل حل ہو جائے تاکہ معلوم ہو جائے کن ہستیوں کی باتوں کو تُو نے رد کیا ہے اور کن کو تُو نے اپنا سردار بنایا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا انبان ہے باز جستنِ نخچیران سر اور اندیشہِ خرگوش را یعنی پھر شکاروں کا خرگوش کی تدبیر اور راز کو معلوم کرنا پھر انہوں نے کہا اے چالاک خرگوش سامنے رکھ دے جو تیری سمجھ میں آیا ہے اے وہ کہ شیر سے تُو بھیڑا ہے بتا تُو نے کیا تدبیر سوچی ہے اور یہاں مترجم نے ہاشے میں لکھا ہے کہ ریاضت اور مجاہدہ سے ہوا سے باطنی پیدا ہوتے ہیں تو نظروں سے غائب چیزیں مشاہدہ میں آ جاتی ہیں کیاں کا مطلب ہے اس تفہام جمع کے لئے مستامل ہوتا ہے اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے مشورہ اقل اور سمجھ اتا کرتا ہے اقلیں اقل کی مدد کرتی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے رائے زنی کرنے والے مشورہ کر لے اس لئے کہ مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دل و جان سے سننا چاہیے تُو جلدی بتا تیرا مقصد کیا ہے اور یہاں مترجم نے ہاشے میں لکھا ہے کہ اقلہ کا مطلب ہے مشورہ دینے والوں کی اقلیں اور اقل کا مطلب ہے یعنی مشورہ لینے والے کی اقل اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پوشیدہ داشتن خرگوش راز را از نخچیرہ یعنی خرگوش کا شکاروں سے راز کو پوشیدہ رکھنا اس نے کہا ہر راز کہنے کے لائق نہیں ہوتا کبھی جفت تاک آتا ہے کبھی تاک جفت آتا ہے اگر تُو آئینہ پر پھونک مارے تو صفائی کی وجہ سے وہ بہت جلد ہمارے لئے اندھا ہو جائے گا اور یہاں مترجم نے ہاشے میں لکھا ہے کہ بعض کھیلوں میں ہار جیت اس بات پر ہوتی ہے کہ جس چیز کے ذریعے کھیلا جاتا ہے وہ جوڑ نکلتی ہے یا بے جوڑ یعنی انسان جیتنے کی آرزو کرتا ہے اور ہارنے کا پانسہ آ جاتا ہے آئینہ صاف چیز ہے لیکن اس پر اگر پھونک مار دی جائے تو دھنلا ہو جاتا ہے اسی طرح دوست کا سینہ صاف ہوتا ہے اگر اس سے راز کہہ دیا جاتا ہے تو اس کے دل میں ترہا ترہا کے خیالات گھومنے لگتے ہیں جو اکثر مفید نہیں ہوتے مذہب کا مطلب ہے منزل جہاں انسان جا رہا ہے دین مراد لینا مناسب نہیں ہے الودہ یعنی رخصت کرنا یعنی اگر تم نے اپنا راز کسی ایک سے بھی کہہ دیا تو اس کو الودہ کہہ دو اب وہ راز راز نہیں رہے گا پرندہ کی مثال پرندہ کا مطلب ہے اگر بندے پڑے رہیں گے تو ٹھہریں گے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے ان تین چیزوں کے بیان میں لبکشائی نہ کر سفر اور سونا اور اپنی منزل مقصود کے بارے میں اس لیے کہ ان تینوں کے مخالف اور دشمن بہت ہیں تیری گھات میں رہے گا جب وہ جان جائے گا اگر تم نے ایک سے کہہ دیا تو الودہ کہہ دو ہر راز جو دو لب سے گزرا مشہور ہوا اگر تُو دو تین پرندوں کو اس میں باندھ دے تکلیف کی وجہ سے زمین پر مقید رہیں گے چھپے ہوئے راز کا مشورہ بہتر سمجھتے ہیں کنایتا جو غلطی میں مبتلا کرنے والی بات سے مخلوط ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سربستہ مشورہ کرتے اور وہ ان کو بے خبری میں جواب دے دیتے رائے کو کسی مثال سے وابستہ کر کے فرما دیتے تاکہ مخالف سر پیر نہ سمجھ سکے وہ اس سے اپنا جواب نکال لیتے ان کے سوال کی غیر کو بو بھی نہ لگتی اس بات کا خاتمہ نہیں لوٹ بہادر خرگوش کی جانب کہ اس نے کیا کیا اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ مشورہ ایسے طور پر کرو جس میں دوسرے پر بات نہ کھلے وہ مغالطہ میں پڑا رہے اور تمہیں مشورہ بھی مل جائے صحابہ کو صحیح بات کا پتانہ لگتا تھا اور مشورہ بھی ہو جاتا تھا کوئی مثال دے کر مشورہ کر لیتے تھے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ مکر کردن خرگوش باشیر و بسر بردن یعنی خرگوش کا شیر کے ساتھ چالاکی کرنے اور انجام کو پہنچنے کا قصہ الحاصل اس خرگوش نے اپنی رائے نہ بتائی جوڑ توڑ کر کے خود تدبیر سوچ لی وحشی جانوروں پر اچھے برے کا راز نہ کھولا اپنا راز اپنے آپ سے کہتا رہا جانے میں ایک گھنٹے تاخیر کی اس کے بعد پنجہ زن شیر کے سامنے گیا اس سبب سے کہ جانے میں دیر تک توقف کیا شیر زمین کو کھود رہا تھا اور غرہ رہا تھا اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ ان کمینوں کا عہد کچھا ہوگا اور برا اور نامکمل ہوگا ان کے مکر نے مجھے مار ڈالا یہ زمانہ مجھے آخر کتنا فریب دے گا اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ غریدن کا مطلب ہے غرانا دھارنا اور خسان کا مطلب ہے شکاری جانور اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے ان کے مکر نے مجھے مار ڈالا یہ زمانہ مجھے آخر کتنا فریب دے گا بے وقوف حاکم بہت آجز رہتا ہے جب اپنی بے وقوفی سے نہ آگاہ دیکھے نہ آگاہ دیکھے نہ پیچھے راستہ صاف ہے اور اس کے نیچے جال ہیں لفظوں میں مانی کا قہت ہے لفظ اور نام جالوں کی طرح ہیں میٹھا لفظ ہماری عمر کے پانی کا ریت ہے عمر پانی کی طرح ہے اس کے لئے وقت بمنزلہ نہر کے ہے باطنی اخلاق تیری عمر کی نہر کا ریت ہے وہ ریت جس سے پانی ابلے بہت کمیاب ہے جا اس کو تلاش کر اے بیٹا وہ ریت مرد خدا ہے جو اللہ سے جڑا اور اپنے سے جدا ہوا دین کا میٹھا پانی اس سے ابلتا ہے طلبگاروں کی اس سے زندگی اور نشو نما ہے اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ لفظہ کا مطلب ہے جھوٹے پیروں کے بڑے بڑے القاب بہت میٹھے ہیں لیکن یہ مرید کی زندگی کو برباد کرتے ہیں مخلق باطن یعنی شیخ کے باطنی احوال ریگے کا مطلب ہے شیخ کامل کی تلاش کر اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے جو مرد خدا نہیں اس کو خوشک ریت سمجھ جو ہر وقت تیری زندگی کا پانی چوس رہا ہے مرد دانا سے دانائی کا طالب بن تاکہ تو اس سے صاحب بصیرت اور عالم بنے دانائی کا طالب دانائی کا چشمہ بن جاتا ہے وہ تحصیل علم اور سبب ظاہری سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مکار پیر وہ ریت ہے جو تیری عمر برباد کر رہا ہے مرد حکیم کا مطلب ہے شیخ کامل منبا کا مطلب ہے شیخ کامل کی تربیت سے مرید علوم اور حکمتوں کا سرچشمہ بن جاتا ہے اس کو مدرسہ میں جانے اور اسباب تحصیل علم اختیار کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اس کو علم لدنی حاصل ہو جاتا ہے لوہ محفوظ کا مطلب ہے وہ غیبی دفتر جس میں اللہ کی قدرت کے تمام احوال جو گزر گئے ہیں یا آنے والے ہیں درج ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے حافظ کی لوہ لوہ محفوظ بن جاتی ہے اس کی عقل روح سے بہرہ یاب ہو جاتی ہے عقل شروع میں جو اس کی استاد تھی اس کے بعد عقل اس کی شاگرد بن گئی جبرائیل علیہ السلام کی طرح عقل کہتی ہے اے احمد اگر ایک قدم بڑھاؤں تجلی مجھے جلا دے گی تو پیچھے مجھے پیچھے چھوڑ دیجئے اور آپ آگے جائیے اے جہاں کے بادشاہ میری یہ سرحت تھی جو شخص سستی کی وجہ سے بے شکر اور بے سبر رہا وہ سمجھتا ہے کہ اس نے جبر کا پایا تھاما ہے جس نے جبر اختیار کیا اس نے خود کو بیمار بنا لیا یہاں تک کہ اس کو اسی بیماری نے قبر میں پہنچا دیا اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ جب اسرارِ الٰہی حاصل ہو جاتے ہیں تو عقل ان سے روشنی حاصل کرتی ہے میراج میں حضرتِ جبرائیل علیہ السلام نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اگر یکسرِ موے برتم پرم فروغِ تجلی بسوزت پرم قاہلی کا مطلب ہے یعنی اپنی کوتاہی اور بےعملی کو جبر سمجھتا ہے رنجور کا مطلب ہے بیمار یعنی قاہلی کو جبر سمجھنا ایسی بیماری ہے جو اس کو درگور کر دے گی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزاق کی بیماری مرس پیدا کر دیتی ہے یہاں تک کہ مریض چراخ کی طرح بجھ جاتا ہے جبر کیا ہے ٹوٹے ہوئے کو باندھنا یا ٹوٹی رگ کو جوڑنا جب تُو نے اس راہ میں اپنے پیر کو نہیں توڑا ہے کس پر ہستا ہے پاؤں کو کیوں باندھا ہے جس نے کوشش کی راہ میں اپنے پیر کو توڑا اس کے لئے براک پہنچا اور وہ سوار ہوا اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ جبر یہ لغت میں ٹوٹے کو جوڑنے کے معنی میں ہے اس لئے جبیرہ وہ پٹی کہلاتی ہے جو ٹوٹی ہڈی پر جوڑنے کے لئے باندھی جاتی ہے پہلے طلب میں پیر توڑ دو اس کے بعد جبر کا عقیدہ اختیار کرو براک وہ سواری ہے جو انحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج میں ملی تھی یعنی مجاہدہ کے بعد جذبِ الہی کا مقام ہوتا ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے وہ دین کا بوجھ اٹھانے والا تھا اب سوار بن گیا اللہ کے فرمان کو قبول کرنے والا تھا مقبولِ بارگاہ ہو گیا اب تک بادشاہ کا فرمان مانتا تھا اس کے بعد سپاہیوں کا فرما روا ہو گیا اب تک ستارہ اس میں اثر کرتا تھا اس کے بعد وہ ستارے کا حاکم ہو گیا اگر تجھ کو اس میں اشکال نظر آتا ہے تو تو انشق القمر میں شق رکھتا ہے ایمان کو تازہ کر لے نہ صرف زبانی اے وہ شخص جس نے اپنے اندر خواہش کو تازہ کیا ہے جب تک خواہش تازہ ہے ایمان تازہ نہیں ہے خواہش کے علاوہ اس دروازہ کا کوئی کفل نہیں ہے تو نے اچھوتے حرف میں تعویل کی ہے اپنے آپ کو بدل قرآن میں تعویل نہ کر یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ مجاہدہ میں دین کے احکام کا حامل تھا اب جذبِ الٰہی وصولِ اللہ کا سبب ہو گیا ہے فرما برداری کے بعد فرما روائی کا مقام ملتا ہے امیر کا مطلب ہے اختر بطارِ کرامت ستاروں پر حکمرانی کرتا ہے انشق القمر کا مطلب ہے شق القمر کا موجزہ اس کی دلیل ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تیرے فکر نے قرآن میں تعویل کی ہے قرآن کو اپنی حالت پر رہنے دے فکر میں تبدیلی کر خواہش کے مطابق تو قرآن کی تعویل کرتا ہے تیری وجہ سے روشن مانی پست اور کج ہو گئے ہیں اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا انبان ہے زیافتِ تعویل رقیقِ مغز یعنی مکھی کی رقیق تعویل کا بودھاپن تیرے احوال اس عجیب مکھی کی طرح ہیں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتی تھی جو بغیر پیے تکبر کی وجہ سے مست ہو گئی تھی جس نے اپنے ذرہ کو آفتاب سمجھ لیا تھا اس نے زمانہ میں بازوں کی تعریف سنی تھی بولی بے شک میں اپنے وقت کی انقا ہوں اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ جب تک انسان پر خواہشِ نفسانی کا غلبہ ہے اس پر علومِ ربانی کا دروازہ نہیں کھلے گا تعویل کا مطلب ہے پھیرنا بدلنا یعنی عبارت کی ظاہری مراد کو چھوڑ کر کوئی متحمل مانی مراد لینا قرآن کو بکر اس لیے کہا ہے کہ وہ شیطانوں کے تصرف سے محفوظ ہے انقا کا مطلب ہے ایک خوبصورت پرندہ تھا جو اب مادوم ہو گیا ہے مادوم کے مانی میں بھی مستامل ہوتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے وہ مکھی گھاس کے تنکے اور گدھے کے پیشاب پر ملہ کی طرح شیخی بگھارتی تھی بولی میں نے دریا کی کشتی کے بارے میں پڑھا ہے ایک مدت تک میں اس کی فکر میں رہی ہوں یہ دریا اور یہ کشتی ہے اور میں ہوں کشتی بان اور صاحبِ تدبیر دفن ہوں صاحبِ تدبیر اور فن ہوں دریا پر وہ چپو چلا رہی تھی اور وہ اس کو لا محدود نظر آتا تھا اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ سر فراشتن کا مطلب ہے شیخی بگھارنا خواندہ ام کا مطلب ہے یعنی کتابوں میں ذکر پڑھا ہے امت کا مطلب ہے چپو یعنی وہ لکڑی جس کے ذریعے کشتی چلائی جاتی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس کے اعتبار سے وہ پیشاب لا محدود تھا اس کی وہ نگاہ کہاں تھی کہ اس کو صحیح طور پر دیکھتی اس کا عالم بھی اتنا ہی ہے جس قدر اس کی نگاہ ہے جتنی اس کی آنکھ ہے اتنا ہی اس کا دریعہ ہے باطل تعویلات کرنے والا مکھی کی طرح ہے اس کا خیال گدھے کے پیشاب اور تنکے کی صورت ہے اگر مکھی رائے کی وجہ سے تعویل کرنا چھوڑ دے تو نصیبہ اس مکھی کو ہما بنا دے وہ مکھی نہیں ہے جس میں یہ غیرت ہو کہ باطل تعویل نہ کرے اس کی روح اس کی صورت کے موافق نہیں ہوتی ہے اس خرگوش کی طرح جس نے شیر پر حملہ کیا اس کی روح قد کے مطابق کب تھی اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ذیخ میں مبتلا لوگ جو قرآن کی غلط تعویل کرتے ہیں ان کے خیالات گدھے کے پیشاب اور تنکے کی طرح ہیں اور وہ خود مکھی جیسے ہیں ہما ایک پرندہ ہے جو بہت مبارک سمجھا جاتا ہے مشہور ہے کہ جس کے سر پر سے وہ گزر جائے بادشاہ ہو جاتا ہے غیرت کا مطلب ہے یعنی دین کی ایسی غیرت ہو کہ تعویل باطل نہ کرے روح او کا مطلب ہے یعنی اس کی روح بلند ہوتی ہے خواہ صورت اور علم ظاہری اتنا بلند نہ ہو خرگوش کا قد تو چھوٹا تھا لیکن اس کی روح بلند تھی دشمن نے ایسی باتیں سنائی کہ میں عقل کا اندھا ہو گیا جبریاں کا مطلب ہے جبر کا قائل مراد شکاری جانور ہیں چوبی کا مطلب ہے لکڑی کی جانوروں کے دلائل کو لکڑی کی تلوار قرار دیا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے